پاکستان کے اکثر بڑے شہروں میں موجود ایک ایسی سوسائٹی ایسی ریزیڈنشل سوسائٹی جس میں لاؤس کے جو چانسز ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اپنی ویڈیو کو کارنی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹیلیونگ گروپ کے پلاتفارم سے ایک دفعہ پر حیرہ اسامہ حاضر ہے خدمت ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس سب سرکچر سے آپ کو پاکستان بھر میں جتنے بھی ریزیڈنشل اور کمرشل پروجیکٹس ہیں ان سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ڈیٹیلز یا اپ ڈیٹس ہیں وہ 24x7 ہمارے اوٹھنٹیک چینلز کے تھرہو ایک ٹیم ٹیٹینیم پروفیشنل میں میں آپ تک پہنچاتی رہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے چینلز پر آپ کی کولنگ سے جتنی بھی قویریز جنریٹ ہوتی ہیں ان کو پروفیشنل میں میں ہمارے پلاتفارم سے جو ہے وہ فل فل بھی کیا جاتا ہے یا انٹرٹین بھی کیا جاتا ہے آج کے فریم ورک میں جس سوسائیٹی کے بارے میں یا جن سوسائیٹی کی بارے میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ بہت ہی نو سوسائیٹی ہے اور کوئی بھی ایسا میرا خیال ہے ہمارے ویورز نہیں ہوں گے جو اس سوسائیٹی کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے آج میں جس ٹوپک کے اوپر بات کروں گی وہ ہے نن ایدر دین ڈی اچے اور ہم تھوڑا سا ویوریو لیں گے ڈی اچے کا پورے پاکستان میں اور اس کے علاوہ ہم بسکلی آج جو ایک بریف ڈسکاشن کریں گے وہ ہم بات کریں گے ڈی اچے لاہور کے فیز ایٹ کے بارے میں جس کے اندر ہم تھوڑی بہت جو دسکشن ہے وہ فیز 6 اور فیز 7 کی بھی انکلوڈ رکھیں گے اگر پاکستان بھر میں آپ ٹاپ سوسائیٹیز کو جو ہے نا وہ رینگ کریں تو بسکلی ہر پروینس کے اندر یا ہر سٹی کے اندر ان کی ڈیفرنٹ سوسائیٹیز ہیں ریزیڈنشل جو کہ کمرشلز کو بھی اون کرتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں جن کو ان کی آپ کے لیجے کہ سکسس ریشو کے حساب سے یا کلانٹیز کے حساب سے جو ہے دیکھا جائے تو وہ اپنے اپنے لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹاپ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن پورے پاکستان میں اگر اب تک ایک راکٹ جو بنا ہوا ہے ایک سوسائیٹی کا جو ٹاپ پر ہے اور جس کو ابھی تک کوئی کمپیٹ یا بیٹ نہیں کر سکا ہے تو وہ ڈی ایچے ہیں ڈیفرنس آوزنگ سوسائیٹیز یا اتھارٹیز اور یہ ایک ایسا ریزیڈنشل سوسائیٹیز کا چین ہے جس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروفیٹ کا ریشو ہے وہ ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ہندرڈ سے ٹو ہندرڈ پرسنٹ ہوتا ہے اور جس میں لاؤس کا جو ریشو ہے وہ تقریبا تقریبا نہ ہونے کے برابر ڈی ایچے کو چلانے والی جو تھورٹیز ہیں اور جو ڈی ایچے کے اندر کی سارے ڈیسپلنز ہیں وہ ہی ایک ایسی وجہ ہے جس نے ڈی ایچے کو ہمیشہ تمام سوسائیٹیز سے بہت ہی آپ کے لیجے کے بالاتر رکھا ہے اور جو ہمارے اینڈ یوزر ہیں اس کے لیوہا بھی جو ہمارے انویسٹرز حضرات ہیں ان کا جو ٹرسٹ ہے ڈی ایچے کے اوپر وہ ہمیشہ سے بنا رہا ہے ڈی ایچے کے اندر کیونکہ یہ بہت ہی واسٹ ٹوپک ہے تو آج میری ڈسکشن آپ کے ساتھ صرف اس وقت ہوگی ڈی ایچے فیز ایٹ کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کی لوکیشن کے بارے میں اس کے ایکسیس کے بارے میں اس کے اندر موجود جو ہمارے پاس ریزیڈنشل کی کٹنگز ہیں یا کمرشیل کی کٹنگز ہیں اور پر کچھ تھوڑا سا فیچر پروسپیکٹیو کے بارے میں اور ایک چھوٹا سا ہم شورٹ سا کمپیرزن بھی ل اگر میں ڈی ایچے فیز ایٹ کی لوکیشن ایکسیس کی بات کروں تو ایرپورٹ سے صرف آپ ہارڈلی ایک سے دو منٹ کی مسافت پس کو پروچ کر سکتے ہیں اس کے لیوہ رنگ روڈ کے تو بلکل آپ کے لیجے کی اوپر واقع ہے تو ہارڈلی پان سے ساتھ سیکنڈز لگتے ہیں آپ کو اس کو ایکسیس کرنے میں برکی روڈ سے بھی تقریباً دو سے تین منٹ کا فاصلہ ہے اس کا اور اگر ہم ڈی ایچے فیز سکس کی طرف سے دیکھیں تو ڈی ایچے فیز سکس کے بلکل اوپوزیٹ جو ہے وہ ہمارا ڈی ایچے فیز ایٹ آتا ہے اب اگر ہم سٹارٹ لے اپنا براڈوے کمرشل کی طرف سے جو فیز ایٹ کے آپ کہ لیجے کہ ایک بیسک ایک ایکسس ہی کہلاتی ہے براڈوے کمرشل کی تو براڈوے کمرشل سے بھی اس کا جو ایکسس سے وہ آپ لے سکتے ہیں انٹری آپ براڈوے سے بھی کر سکتے ہیں ہم اگر اب بات کرے اس کی انفرسٹرکچر کے بارے میں تو سٹارٹ کیونکہ میں نے براڈوے کمرشل سے لیا تھا تو براڈو براڈوے کمرشل جو ہے وہ ایک ایسا آپ کہ لیجے کہ یوج اور واسٹ کمرشل ہب ہے ہمارے اس پیس کا کہ جس کے اندر اب تک یہ مانا جا رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملتائی نیشنل فرمز ہیں یا کمپنیز ہیں ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ اس براڈوے کمرشل کے اندر موجود ہیں اگر براڈوے کمرشل کے اندر انویسمنٹ پوینٹو کیو سے بات کی جائے اور کمرشل کی رنجز دیکھی جائے تو چار مرلا اس کے علاوہ جو ہے وہ آٹ مرلا بارہ مرلا اور اسے بڑے کمرشل یہاں پر موجود ہیں جن کی پرائیس رنجز سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے اور اگر آپ لوکیشن وائز جائے تو وہ تقریباً آپ کو جو چار مل ہے وہ ساڑھے ساڑھے آٹھ کروڑ میں بھی مل جاتا ہے اور اگر ہم اس سے بڑے کمرشل کی بات کریں تو وہ اسی طرح لوکیشن وائز جو ہیں وہ اپنی پرائیسز کو ڈیفر بھی کرتے ہیں اور انہینس بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس کے اندر جو ریزیدن ریزیدنشل بلوکس ہیں جن کے اندر ریزیدنشل ہمارے پلوٹس کی کٹنگز موجود ہیں جس میں پانچ مرلا آٹ مرلا دس مرلا ایک کنال اور دو کنال کی جو ہیں وہ کٹیگریز مائی پاس موجود ہیں اگر ہم تھوڑی سی پریس رنجز کی بات کریں تو جو پانچ مرلا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً لوکیشن وائز اگر ہم دیکھیں تو جو تھوڑی سی کمپرومیز لوکیشن ہوگی اس میں تقریباً 85 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی جو پریس رنجز جا رہی ہے وہ تقریباً ایک کروڑ دس ایک کروڑ بیس سوہ کروڑ کے اوپر بھی جو کٹیگری کی جو پلوٹس ہیں وہ ڈیمانڈ ہو جاتے ہیں اگر ہم آٹ مرلا کی بات کریں تو آٹ مرلا تقریباً سٹارٹ ہوتا ہے ایک بیس ایک پچیس تک اور ایک چالیس ایک پچاس ایک ساٹ کی بریکٹ تک جاتا ہے لوکیشن وائز دس مرلا کی بات کی جائے تو تقریباً ڈیٹ کروڑ سے سٹارٹ ہو کے دو کی بریکٹ میں جا رہا ہے اور جبکہ ایک کنال کی بات کی جائ ہے تو ایک کنال آپ کا تقریباً آپ کو تین ساڑھے تین کروڑ سے جو ہے نا وہ رینج سے لے کر اگر آپ بہت خوبصورت کیاٹیگری پہ جائیں مین بولیورٹ پہ جائیں یا فیسنگ پہ جائیں تو تقریباً چھ ساڑھے چھ پانچ سے ساتھ کی کروڑ کی جو بریکٹ ہے اس کے اندر ان بیٹمین جو ہے وہ آپ کو لائک کرتا ہوا نظر آتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جو اپنا فیس سکس اور فیس ایٹھ ہے فیس سکس کے بلکل ہمارا فیس ایٹھ آرہا ہے لوکیشن بیڈی پرائیم ہے اور جو میں نے ایک تھوڑے سے ایک شورٹ سے کمپیزن کی بات کی تھی تو جو دی ایچے فیس ایٹھ ہے وہ فیس سکس اور فیس سیون کی نزبت جو ہے وہ کافی بڑا ہے کافی وائیڈر اس کے اندر روڈ میپس دیئے گئے ہیں اس کی لوکیشن بیڈی وائیڈ ہے اور اس کے جو انوائرمنٹ ہے گر آپ وزیٹ کریں گے تو وہ کافی وائیڈ لوکیشن کے اوپر ہے جو کافی وائیڈ لوکیشن کے اوپ تو اس کے علاوہ اس میں جو بسکلی جو میں نے پانچ آر دس مرلا اور ایک کنال کا بتایا اس کے اندر ہمارے پاس دو کنال کی بھی کٹنگ موجود ہیں اور اس میں جنرل سے لے کے کٹیگری پلوٹس تک بھی ہمارے پاس اس کی جو آپشنز ہیں وہ آوپشنز ہیں وہ آوپشنز ہوں گی دی اچھے فیز ایٹ کے بارے میں ایک اوپر ویو آت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ کلائنٹس جو ایک نورمال بجیٹ کے اندر کسی ایک ایسی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف انویسمنٹ اوپرچنیٹیز کو جو ہے وہ انہائنس کرتی ہے بائی دے ٹائم بلکہ جو رزیڈنچل پوئیو ہیں ان کو بھی لوکیشن وائز امنیٹیز وائز سیفٹی اور سیکیورٹیز وائز اور ایک جو ڈسپلن چلتا ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے تو یہ ایک شورٹ سا اوبرویو تھا ہمارے ڈی اچھے فیز ایٹ کا اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ڈی اچھے جو کے بہت ہی واست اور ایک وائٹ ٹاپک ہے اس کو ایسطہ ایسطہ کور کریں تو آج کی ویڈیو کے بعد جو ہے میں آپ سے ہی کہوں گے کہ آپ کی ڈی اچھے سے ریلیٹڈ نہ سف لہور کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں ڈی اچ جس کے اوپر ہمارے ٹیٹین گروپ سے پہلے بھی بہت کام ہوا ہے اور الحمدللہ ہم نے بہت زبردہ سفیڈ بیک اس کا دیکھا تھا تو کسی بھی ڈی اچھے سے ریلیٹڈ آپ کی جو ہے وہ کیریز ہوں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ریزیدنشل یا کمرشل پانٹ او فیو سے آپ ہمارے ساتھ کسی بھی ترہ کی کوئریز کرنا چاہتے ہوں ہم سے انفرمیشن لینا چاہتے ہوں ڈیٹیلز لینا چاہتے ہوں ہمارے ساتھ ٹ پرین کے اوپر گیون ہے پیس فیل پیٹو کانٹیک ٹیٹین گروپ اور ہراساما اینی ٹائم تو آج کے لیے اتنا ہی آج کے لیے اجازت دیجے کہ ہراساما سائنگ آف اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام لیں